یہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پہ فرمایا لانت اللہ للقاضی بین جھوٹوں پہ اللہ کی لانت پڑتی ہے جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ بات، ہر وہ بول، ہر وہ جملہ، ہر وہ کلمہ جس کے اندر حقیقت نہیں ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو میرے محترم بھائیوں اس کے موں سے ایک بدبو نکلتی ہے وہ اتنی گلدی بدبو ہے ایک کلومیٹر آگے، ایک کلومیٹر پیچھے، ایک کلومیٹر دائیں، ایک کلومیٹر بائیں جو رحمت کے فرشتے اترے ہوتے ہیں میرے بھائیوں وہ اپ جاتے ہیں اس کو سینٹیفیکلی سمجھو سائنس کہتی ہے یہ جتنے بول انسان بولتا ہے یہ جتنی باتیں انسان کرتا ہے ہر لفظ اپنے اندر ایک رنگ رکھتا ہے ہر لفظ کا ایک رنگ ہوتا ہے ہر لفظ کا ایک امیج ہوتا ہے ہر لفظ کی ایک خوشبو ہوتی ہے ہر لفظ کے اندر بدبو ہوتی ہے ہر لفظ کے اندر ایک ڈیپٹ ہوتی ہے ایک فریکنسی ہوتی ہے لفظوں کے اندر داعت ہوتے ہیں لفظ کاٹ لیتے ہیں لفظوں کے اندر تیز دھار ہوتی ہے لفظ چیر دیتے ہیں لفظوں کے اندر نشتر ہوتا ہے لفظ چپ جاتے ہیں لفظوں میں شرارے ہوتے ہیں لفظ آم لگا دیتے ہیں لفظوں میں کڑواہٹ ہوتی ہیں لفظ سمندروں کے پانی کو کڑوا کر دیتے ہیں لفظوں کے اندر تیز دھار ہے لفظ چیر دیتے ہیں لفظوں میں خوشبو ہے لفظ مجلس کو مہکا دیتے ہیں لفظوں کے اندر ٹھنڈک ہے کچھ بول ایسے ہیں وہ سنتے ہی دل کو راحت ملتی ہے تسکین ملتی ہے اتمنان ملتا ہے کچھ لفظ ایسے ہیں میرے محترم بھائیوں جو اپنے اندر اتنی گندی بدبور رکھتے ہیں لیکن ذرا سوچو صبح سے لے کے شام تک میں جو لفظ بول رہا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں کیا وہ لوگوں کو تھنڈک دینے والے ہیں کیا سکون دینے والے ہیں کیا چین دینے والے ہیں کیا آرام دینے والے ہیں یا لوگوں کو چھپنے والے ہیں جب ہم جھوٹ بولتے ہیں میرے محترم بھائیوں جھوٹ بولنے سے اللہ کی ہم پر لانک برستی ہے اور سچ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو آج اس سے بچتے ہیں میں آپ کو کچھ بیماریاں بتانے لگا ہوں جو صرف جھوٹ بولنے سے آتی ہیں صرف جھوٹ بولنے سے یہ لوگوں کے بدن سے گندی بدبور آتی ہے یہ کہتے ہیں میرے سویٹنگ سے میرے پسینے سے گندی سمیل آتی ہے میرے انڈر آرم سے یہ بغل سے گندی بدبودار سمیل آتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کیوں ذرا سوچو کہ وہ انسان جس کی پدائش پہ رب نے قسمیں کھائیں جس کو اشرف المخلوقات کہا جس کو دنیا کا سب سے بہترین پھر فرمایا جس کو سب سے بہترین بنایا اس کے اندر سے بدبور کیسے سبب کیا ہے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا آج لوگوں کے اندر خون گاڑا ہو رہا ہے اور خون کو پتلا کرنے کے لیے بقیدہ دوائیاں کھائی جاتی ہیں لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی چیز بتلاو جس سے خون پتلا ہو جائے خون گاڑا ہونے سے کیا ہوتا ہے جب خون گاڑا ہوگا آپ کے دل کو زور زیادہ لگانا پڑے گا جب دل زور زیادہ لگائے گا تو اس کی وجہ سے آپ کے دل کے پتھے کمزور ہو جائیں گے جس کو مایو کارڈیل انفارکشن کہتے ہیں جس کو انجائنا پیکٹورس کہتے ہیں یہ لوگوں کے اندر دل کا درد کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں جن کو دل کی تکلیف ہے کسی کا ایک وال بند کسی کے دو وال بند کسی کے دل کے پتھے کمزور سبب کیا ہے جھوٹ بولنا جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری باڈی میں جو خون ہے اس خون کے اندر شیطان ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رشاعت فرمایا شیطان تمہارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے نالیوں میں خون گردش کرتا ہے جب جھوٹ بولو گے تو بتاؤ شیطان کمزور ہوگا بتاؤ کہ آپ کا خون پتلا ہوگا بتاؤ کہ جب تمہارے اوپر اللہ کی لانت برس رہی ہوگی اس کو طاقت ملے گی کمزوری ملے گی یہ جھوٹ بولنا آپ کے بدن کو بدبودار کرتا ہے اس کو ایک اور حدیث سے سمجھو یہ روزانہ جب ہمارے آمال زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان سے جب گزرتے ہیں وہ مشکات کی صحیح حدیث جب ملک الموت کسی نیک بندے کی روح کو لے کے جاتے ہیں دروازے پہ دستخ دیتے ہیں پوچھا جاتا کون ہے فرماتے ہیں فلاں بن فلاں ہے اچھا وہ جس کے عمال یہاں سے اس جگہ کو خوشبودار کر کے گزرتے تھے اور جو جھوٹ بولتا ہے جو غیبت کرتا ہے جو چبلی کرتا ہے جو گالی دیتا ہے میرے محترم بھائیو اس کے عمال اس راستے کو بدبودار کر دیتے ہیں اور آج کتنے لوگ ہیں جو محض اس کو گناہ سمجھتے ہوں جو صرف اس کو یہ جانتے ہوں کہ یہ میرے لیے وبال ہے یہ میرے جسم کے لیے وبال ہے یہ میری باڈی کے لیے تکلیف کا باعث ہے اس کی وجہ سے مجھے بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں شیطان نے اندھا کر دیا ہم نے خون کارا کس وجہ سے ہو رہا تھا ہمارے عمال کی بدبود سے اس نے غافل کر دیا ہم نے سمجھا کولیسٹرول بڑھ گیا باڈی کا ٹریکلس رائٹ پڑھ گئے میرا ایچ ڈی ایل نیچے آ گیا میرا ایڈ ڈی ایل اوپر چلا گیا میرا وی ایڈ ڈی ایل بڑھ گیا اللہ کی قسم نہیں جب انسان گناہ کرتا ہے دل پہ ایک داغ لگتا ہے جب دو گناہ کرتا ہے دو داغ لگتے ہیں جب تین گناہ کرتا ہے تین داغ لگتے ہیں بتایا کس نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جھوٹ بولنا کتنا عام ہے ہم سمجھتے ہیں سودا بک نہیں سکتا کاروبار چل نہیں سکتا رشتے بچ نہیں سکتے تجارت ہو نہیں سکتی تعلقات قائم کس قدر عام ہے یہ کس قدر عام ہے سبب کیا ہے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں کوئی حد کوئی لیمٹ کبھی سوچا کبھی سوچا کہ یہ جو میرے چیرے پہ نحوست پڑ رہی ہے یہ جو قیل نکر رہے ہیں یہ جو محاصے نکر رہے ہیں یہ جو چھائیاں پڑ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے قرآن کی آیت جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لانت پرستی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں نہیں فیرن نولی لگا لی میں نے گولڈن پر لگا لی میں نے یہ جو ہزاروں کاؤسمیٹک سکریمز ہیں میں اسے اپنے چیروں کو بچا لوں گی میں اسے اپنے فیس کو نیٹ اینڈ کلین کر لوں گا ذرا بتاؤ جس کے موں پہ اللہ کی لانت جس پہ برس رہی ہو اس کو کوئی بچا سکتا ہے اس کو کوئی صاف کر سکتا ہے اور آپ بھی سمجھتے ہو ڈاکٹر نے کہا خون گاڑا ہو گیا ہم نے کہا ہم خون صافی پی لیں گے ہم تو نیم نکڑ کے اس کو پی لیں گے ہم تو کردی چیزیں کھا لیں گے اور اس سے کیا خون صاف ہو جائے گا اگر عمل نہ بدلا اگر عمل نہ بدلا اگر طریقہ نہ بدلا اگر رب کی نافرمانی زندگیوں سے نہ گئی چیرے پہ نور آ سکتا ہے چیرے منور ہو سکتے ہیں چیرے پہ فرحد آ سکتی ہے تورو تازگی آ سکتی ہے اپنے بچوں کو دیکھو واللہ چیروں پہ انہوست ہے سبب کیا ہے ماں باپ نے کبھی بتایا ہی نہیں بیٹا جب جھوٹ بولتے ہیں چیرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اور ہم ٹی وی پہ آنے والی کمرشل ہم کریموں کے پیچھے لگ گئے ہم بہترین سابون ہم نے کہا ہم تو فلان جو فیس بوش ہے وہ لے کی آئیں گے سرہ سچ بتاؤ کیا فیس بوش کرنے سے فیس دھل جائے گا جب خون ہی گاڑا ہے جب خون ہی گندہ ہے یہ ہمارے لئے خیر کا باعث بنیں گے یہ شر کا یہ جس کو ہم نے بہترین اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا رہا تھا کیا بنے گا میرے مخترم بھائیوں یہ جھوٹ بولنا یہ رزق کو لے جاتا ہے یہ خیر کو لے جاتا ہے یہ بلائی کو لے جاتا ہے اچھائی کو لے جاتا ہے کیسے کیسے لے جاتا ہے سائنس کہتی ہم جو بولتے ہیں اس کی تصویر ہمارے دماغ میں چھپتی ہے اس کا ایمیج بنتا ہے جب میں نے جھوٹ بولا تو میرے برین پر ایمیج کونسا آئے گا جھوٹ والا اب جیسا میرا ایمیج آئے گا ویسا کیمیکل بنے گا میرے برین نے ویسے کیمیکلز بڑھانے ہیں ان کیمیکلز سے ہیومن کمیسٹری بنتی ہے وہ کیمیکل میرے ہارمون بنائیں گے اسی سے میرے انزائمز بنیں گے اب جب میرے یہاں گندی سوچ ہے جھوٹ ہے دھوکہ ہے فریب ہے غیبت ہے چگلی ہے گالی ہے تو بتاؤ یہاں سے کیمیکل کون سا پیدا ہوگا اور کیا وہ کیمیکل وہ ہارمون کیا آپ کے گردوں کو ٹھیک چلنے دیں گے کیا وہ آپ کے میدے کے اندر جو کھانا ہے اس کو پروپر حضم ہونے دیں گے کیا جو پینکریاز انسولین بنا رہے ہیں کیا وہ انسولین بنائے گا کیا وہ جو تھائی ریٹ گلینڈ ہے اس سے جو تھائی روکسین نکل رہی ہے کیا وہ نکلے گی یہ آج عورتوں کے اندر واللہ رسولیوں کا بننا گلٹیوں کا بننا ٹیومرز کا بننا نڈیولز کا بننا اللہ پوماز کا بننا جنہوں نے ہماری نسل کے باعث ہونا تھا جنہوں نے ہماری نسل کو چلانا تھا ذرا دیکھو کیا ان کے سسٹم ٹھیک چل ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گائنی کی پرابلم چل رہی ہے سبب کیا ہے زبان زبان وہ گناہ جس کو آج ہم گناہ سمجھتے ہی کیا ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں میرے محترم بھائیو بے شمار چھوٹ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایات بیان کی قرآن نے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ مجھتے ہیں مجھتے ہیں مجھتے ہیں ہتھ قتل ہاتھ